اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خریدہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں ہوں سیول کے ایک ایریے ہوا سونگ نامیانگ میں اور سیٹرڈے کی نائیڈہ یہاں پہ اور میں جا رہا ہوں بازار میں کچھ سامان خریدنے کے لیے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ گرلز ہیں جو مجھ سے یہ بار بار ایک پاس چنکار رہی تھی تو گرلز کی لائف ہے وہ سیف ہے یا کیا چکر ہے یعنی کہ جو ہے وہ اگر ادھر آتی ہیں ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یعنی کہ فیکٹری میں یا کوئی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا نیپال میں ادھر کنٹریز میں لڑکیوں کے ساتھ ہے جس طرح برطاؤ کیا جاتا ہے کہ رات کو لیٹ سے وہ باہر نہیں نکلتی ہیں یا کام کے دوران کے بھئی آپ کام نہ کرو یہ وہ ہوتا ہے ہر ملک میں تو اس بارے میں وہ پوچھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم فیکٹی میں کام کریں گی تو جو رہائش ہوگی کیا وہ ہمیں جو ہے وہ علیدہ ملے گی اور اس کے بعد کام ہمارا ایزی ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے تو فرینٹ اس سب بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیا چکر ہے کوریا میں اور ایک بات اور پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم کوریا میں کام کرتی ہیں تو ہماری جو سیلری ہے کیا وہ بواہے سے زیادہ ہوتی ہے یا کام ہوتی ہے یا ایک جیسی ہوتی ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ کچھ لڑکیوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میرٹ جو لڑکی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں یا موٹی لڑکی ہیں کچھ پوچھتی ہیں کہ میں تھوڑی ہیل دی ہوں یہ وہ اور کہاں تاک ایج ہو تو آپ اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں اور اس کے بعد جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا ان کا پروازیز گرلز کا اور جو بواہے ہیں ان کا ایک جیسا ہوتا ہے یا تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو ان سب سوال ہوں کہ میں آج آپ کو جواب دوں گا سب سے بہرے میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کھمپپ نارا کھمپپ چھونگگوک وہاں سے آج آپ کھائیں گے ساندوبوچی کے بس یہ شارے کا میں بیٹ کار رہا ہوں یہ شارہ کھلتا ہے تو میں ادھر جا کے ادھر بیٹھ کے آپ کو یہ ساری تفصیل بتاتا ہوں اس سے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جی کوریا ہے ادھر گرلز وہ دیکھیں گھوم رہی ہیں ادھر کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے کہ ادھر گرلز کی سیفٹی نہیں ہے یا کوئی ادھر ان کو تنگ کرے یا کوئی ان کے ساتھ ایسی ویسی بات کرے تو لیں جی اشارہ بھی کھل کے ہے اب میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا کے میں آپ کو بیٹھ کے ادھر تو میں ساری تفصیل سے یہ بات بتاتا ہوں تو جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جو مرد کوریا میں کام کرتے ہیں ان کی سیلری اور جو گرلز کی سیلری ہے اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیبر کوٹ سیلری فکس کرتی ہے اس میں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے کوئی بزرگو چاہے جو مرضی ہو تو سب کی سیلری سیم ہی ہوتی ہے پیسے ہوتے ہیں ٹائم کے اگر آپ نے ایک گھنٹ آگام کیا دو گھنٹے کیا ہے اور کسی مرد نے دو گھنٹے کیا ہے تو سب کی سیلری سیم ہی ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ گرلز ہو اور پاکستان سے یا انڈیا سے یا نیپال سے کہیں سے بھی کوریا میں آتی ہو اور فیکٹی میں کام کرتی ہو تو آپ کی جو رہائش ہوگی وہ سیپلٹ ہوگی وہ آپ کو مردوں کے ساتھ نہیں دیں گی اور تیسری بار یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے شادی شدہ عورتیں بھی آ سکتی ہیں بس یہ ہے کہ ان کی عمر تھرڈی نائن سے کام ہونے جائیے اگر وہ ورک پرمنٹ پر آنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ آپ تھوڑی ہیلڈی ہیں یا یہ ہوا اس کا کوئی بھی کوئی ایشو نہیں ہے بہت موٹے موٹے لوگ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں اور جو آپ نے اپلائی کرنا ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بینک سے چلام فارم لینا ہے ایک ہزار روپے کا آتا ہے اس کو فیل کر گیا آپ نے جس طرح سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اسی طرح کار کے ایک اپنے پاس راک لینا ہے ایک بینک والے لے لیں گے اور تیسرا جو ہوگا وہ آپ نے اوئی سی کی ویب سائٹ پر سابمٹ کر دینا ہے یا آپ وائیڈ ڈاگ بھی بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کا بھی وہی پراسیز ہوگا کہ آپ پیپر دو گے پیپر دے اگر پاس کار دے تو میرٹ میں آتے ہو تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ نے سکیل ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ کوریا میں آ جائے گی اور کوریا میں آنے کے بعد پھر جو ہے جب آپ کو کوئی مالک سیلیکٹ کرے گا آپ کوریا آگے اس فیکٹی میں کام کرنا سٹارڈ کر دو گی اور جو سیم لول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوریا میں آتے ہو تو کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ سمجھو کہ آپ سیو نہیں ہو یہ کیا کہتے ہیں کہ کوریا کا جو موسٹ پاورفل سیکنڈ پاسپورٹ ہے دنیا کا جو ہے اس پہلے نمبر پہ شاید سنگاپور کا دوسرا اسی لیے بنایا ہے کہ ادھر کانون بہت زبردست ہے تو آپ پریشان نہ آؤں آپ اپلائی کرو جو آنا چاہتی ہیں لڑکیاں بلکل سے کٹ دیا یہ یہی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا تھا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر سکتے اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھئے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ نیسے ملیں گے لفتا کے لیے رب بیٹے